بسم اللہ الرحمن الرحیم بس مختصر سا عمل ہوگا پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی آتائیں آپ پر رہیں گی اور دولتیں دھکے دے دے کے آپ تک پہنچے گی فقط صرف اتنا ہوگا کہ آپ اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی غریبی کا مو آپ نہیں دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے اور ان کی رگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انشاءاللہ غریبی پریشانی تنگی آپ پر نہیں آئے گی دوستو یہ وظیفہ رئیس کا کی تنگی ختم کرنے کے لیے اور دولت مند بن جانے کا یہ عمل ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی حکم سے غنی بن جائیں یعنی کہ آپ کے پاس ہر قسم کی فاروانی ہو بینک بیلنس کوٹھی کار بنگلہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کے پاس ہو تو ایک عمل ہے چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے دے دیتا ہوں میں آپ کو اور آپ وہ عمل کیجئے میں کہتا ہوں بے شک آپ باقی عمل بھی چھوڑ دیں یہ عمل کیجئے اگر آپ باقی عمل کر سکتے ہیں تو بے شک کیجئے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ عمل جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس قدر زبردست ہے کہ آنکھیں بند کرو تو غربت کھولو تو امیری مطلب مثال بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے آپ کو بے پناہ دولت مال اور عزت و عابو ملے گی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں غیب سے ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اور آپ بے پناہ دولت کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ جو دولت ہوگی نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور صرف دولت ہی نہیں اصول عزت بھی آپ کو حاصل ہوگی ہر بندہ انشاءاللہ زندگی بھر جک جک کے السلام علیکم السلام علیکم کہا کرے گا اور انتہائی عدب اور احترام سے آپ کو ملا کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے بشرتیہ یہ وظیفہ اگر آپ نے کر لیا دوستو مظیفہ بتانے لگا ہوں اس سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کر رکھا تو ویڈیو کو لائک کرنا بے حد ضروری ہے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو ایک کمنٹ چھوڑ دیجئے گا میں جواب دوں نہ دوں آپ کو اس عمل کی اجازت ہوگی صرف ایک کمنٹ کے ذریعے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ پھر بے فکر ہو کے عمل کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کلک کرنا بہت ضروری ہے جو لائک نہیں کرے گا اور پھر اس کی اپنی مرضی ہے تو دوستو عمل کیا ہے اللہ کا ایک نام جو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ نماز فجر کے بعد تین سو تیرہ بار آپ نے یا حمید پڑھنا ہے روزانہ اول و آخر دنشیر پڑھ لیں گیارہ مرتبہ اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اس کا ورد کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے تین ماہ کرنا ہے ارے یہ تو بہت لمبا عمل ہے تین ماہ دوستو یوٹیوب پر بے شمار وظائف ہیں ہنجی صبح کیجئے اور شام کو مل جائے گا ٹھیک ہے حوصلہ اگر بندے اندر میں کوئی دیتا ہے تو اچھا ہوتا ہے کیونکہ بندے کی امید نہیں توڑنی چاہیے لیکن یہ جو عمل ہے نا دوستو ایک ایسا بزرگانے دین کا دیا ہوا عمل ہے دیکھیں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا کوئی لمبا عمل نہیں اور چپ کر کے نماز تو آپ دیکھیں پڑھتے ہیں تو ساتھ میں تین سو تیرہ مرتبہ اگر گن کر یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو آپ پڑھ لیں تو تین ماہ گزرتے دیر نہیں لگ رہی پھر اس کا فائدہ آپ دیکھیں نا جی کہ اس کا فائدہ ہے کہ ساری زندگی دولت آپ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ نہیں جائے گی عزت آپ پہ 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 گرے گی انشاءاللہ تعالی یہ بھی تو سوچیں نا دوستو اور اس عمل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جتنا ہو سکے حسب توفیق اللہ کی راہ میں دیتے جانا ہے دیتے جانا ہے دس روپے پچاس روپے ہزار روپے کہنے کا مطلب ہے جتنی جس میں توفیق ہے اس کے علاوہ پرندوں کو بھی تھوڑا بہت پچاس یا سو روپے کا باجرہ یا دانہ ڈالتے رہا کریں ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ عمل کریں گے تو دیکھیں جب ایک مکان تیار ہوتا ہے اس پر پلستر کرائے جاتا ہے تو کوئی سیمنٹ کرا لیتا ہے اور کوئی ٹائلے لگوا لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی چپس ڈلواتا ہے اور کوئی سلیب ڈلواتا ہے تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہوگا کہ آپ اس عمل کو کس طرح کس طرح سوارتے ہیں نماز کی پبندی لازمی رکھئے گا اس عمل کے دوران فہش گوئی گالی گلوش سے بچئے گا کسی کا حق ماننے سے بچئے گا اور جب بھی فارغ وقت ملے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دورشیف پڑھئے گا جب بھی فارغ وقت ملے اور کوئی بھی دورشیف پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں کہ میں نے جو بتایا وہی آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا ہر مقصد پورا فرمائے گا ہر مقصد کوئی ہو کوئی مقصد جو پورا نہ ہو انشاءاللہ وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے جتنا بڑا ہمارا رب ہے اتنی ہی اس سے امید لگایا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشاءال فرماتا ہے ان اللہ علا کل شاین قدیر کہ بے شک ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے دیکھیں نا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی وہ حکم دیتا ہے کن ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے جس بارے میں وہ حکم دیتا ہے دوستو اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہمارے آمال میں ہمارے کردار میں اور ہمارے مانگنے کے طریقے میں کمی ہے دوستو آپ ایک بات صدق دل سے مانگ کر تو دیکھیں وہ رب کہتا ہے اے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ پھر دیکھ میں تجھ پر کیسے آتا ہوں کی بارش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے اور مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا دوستو آخری بات کیا ہے کہ اس عمل کو صدق دل سے کرنے والا کبھی مفلس اور محتاج نہیں رہے گا آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آواز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد تک نماز اصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتیں اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے علاقوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹس سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاکہ اللہ